آپ رستے میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا کچھ لوگوں کو دیکھا جو پھسے ہوئے ہیں جو مدد مانگ رہے ہو اور وہ نکلنا چاہتے ہو اس پانی سے بہت ہے بہت غریب پڑی ہیں بہت پڑی ہیں حد سے یاد آئے پڑی ہیں ہم لوگوں کو اپنی پریشانی تھی اب وہ بھی بیٹھے ہیں وہ دیکھو وہ بیٹھے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ سامنے یہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں ان لوگوں کی جو ہے وہ کوئی مدد نہیں کی جاری اس وقت صورت جو ہے وہ ڈلنے پر ہے ہم بھی یہاں پر ریسکیو کے لیے مدد کے انتظار کر رہے ہیں ان کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے یہاں کے مقامی لوگ بتا رہے ہیں اور یہ لوگ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلے پر جو ہے وہ اپنی جان بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ یہاں تک بھی آ جائیں تو ان کو کچھ مدد مل سکتی ہے لیکن یہ اس ٹیلے پر فسے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی جگہ جو ہے وہ چاروں طرف پانی سے گھری ہوئی ہے اور ہمارے بھی نکلنے کی یہاں پر کوئی رستہ نہیں مل رہا اس وقت ہم لوگ ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی ہے میں جکمہ بھا سے آئے ہیں پیدل آئے ہیں ریول ٹریک سے بارہ کلومیٹر ہے وہاں سے پیدل لکھ رہے ہیں صبح چھ بجے یہاں پہنچیں بارہ ایک بجے یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے انہوں نے بولا کہ بہدہ جاؤ آپ لوگوں کو جو بیڑے ملیں گے وہ بیڑے بھی نہیں ہیں یہاں پر پریشانے بھی کہاں جائیں ادھر بھی کوئی گھر بھی نہیں ہمارا ہم تو وہاں سے آئے ہوئے ہیں جاروں طرف پانی ہے آپ پسے ہوئے ہیں یہاں پر تو بلکل ریلوے لائن بھی ڈوبی ہوئی ہے یہاں کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اب کیسے کیا کریں گے آپ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے صبح سے بھوکے کسی نے دیا بھی نہیں ہے کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے رستہ بھی بڑی مشکل سے کٹا ہوا ہے تقریبا ہم لوگ چھ بجے نکلے در بارہ بجے پہنچیں صبح چھ بجے نکلے جی ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ صبح چھ بجے جو ہے وہ یہ جیک بابات سے نکلے اور پانی کو یہ اکراس کر کے یہاں پر اس خوشکی یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر ہم کی جگہ پڑے کھڑے ہوئے ہیں یہاں تک یہ پہنچے ہیں اور یہاں پر آکے بھی یہ محصور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہم بھی یہاں پر محصور ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہم ابھی مدد مانگ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جو ہے وہ مدد مل جائے اگر مدد نہیں ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی رات کو یہی پر جو ہے وہ رات گزارنا پڑے یہاں پر کھانے پینے کی بھی اشیاء یہاں پر ختم ہو چکی ہے اور دیگر یہاں پر پانی بھی نہیں ہے پینے کا لیکن ہم پھر بھی یہاں پر کسی نہ کس طریقے سے پہنچیں ہم یہاں پر ابھی رابطہ کر رہے ہیں جو انتظامیہ ہے کوشش ہو کے ان لوگوں کو بھی ہم یہاں سے ریسکیو کروا سکیں اس جانب لے جا سکیں اور ہم خود بھی یہاں سے ریسکیو ہو سکیں کیوں گا کیوں گا ناظرین یہاں پر ریسکیو کے لیے لوگ پھسے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلیکپٹر سامنے سے جو ہے وہ ابھی گزرا ہے ہم نے اس کو اشارہ کیا بھی ہے رکنے کے لیے لیکن وہ نہیں رکا اور وہ چلا گیا ہے یہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ ابھی یہاں پر جمعہ جو ہے وہ سلطان کورٹ میں لوگ جو ہے وہ ریسکیو ہونے ہیں لوگ یہاں پر پھسے ہوئے ایک ہیلی کپٹر یہاں سے سامنے سے چلا گیا ہے لیکن وہ اس جانب نہیں آیا اس کو اشارے بھی ہم نے بہت کی ہے کہ یہاں پر لوگ پھسے ہوئے ہیں اور ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ یہاں سے لوگوں کو بھی ریسکیو کیا جائے اور ہمیں بھی یہاں سے ریسکیو کیا جائے لیکن اس نے یہاں پر جانب توجہ نہیں دی اور وہ اس جانب چلا گیا ہے اب کوشش کر رہے ہیں کہ مدد کی کسی طرح مدد کی جائے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ کسی محفوظ علاقے میں جو ہے وہ پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر مغرب کا صورت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کو کوٹ میں سلطان کوٹ میں یہاں پر مغرب کا صورت جو ہے وہ ڈوب رہا ہے ماہ رمضان میں یہاں پر نہ تو کوئی روزہ رکھ سکتا ہے نہ یہاں پر کسی مسجد کی آواز آ رہی ہے نہ یہاں پر کوئی وحض ہو رہا ہے لوگ یہاں پر توائی کے دھانے پہ جو ہے وہ ایک طرح سے پہنچ چکے ہیں یہاں پر حکومتی نمائندوں کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور دیگر انجیوز کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی یہاں پر مدد کرے خصوصاً خوراک کے لیے اور دیگر ریسکیو کے لیے یہاں پر مدد کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بہ آسانی یہاں سے محفوظ مقامات پر جا سکیں اس وقت ہم نے سب سے زیادہ جو کیمپس دیکھے وہ سکھر میں دیکھے سب سے زیادہ سرگرمی ہم نے سکھر میں دیکھی تمام پولیٹیشنز تمام سیاستدان میں سکھر تک آئے اور وہاں پر فوٹو سیشن کروایا اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے اپنی بڑی ائر کنڈیشن گاڑیوں میں جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے ان کیوں چاہیے تھا کہ وہ اس جانب آتے شکار پور روڈ پر آتے اور یہاں پر جیک بابات پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر آتے لوگوں سے سنتے کہ کیا پریشانی ہے اب جو ہے وہ یہ سورج ڈھل رہا ہے اس سورج کے ڈھلنے کے ساتھ جو ہے وہ اب اندھیرہ ہوا جاتا ہے ہم جو ہے وہ اللہ میاں کے حفظ و امان میں یہاں پر ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ یہاں پر ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ریسکیو ہو جائیں اور ریسکیو نہ ہو سکے تو ہم یہاں پر اپنی رات کٹیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیمرمن کامل یوسف کے ساتھ فیصل راجپورت کو یہاں سلطان کورٹ جیک باباد کے اس سیلاب زدہ علاقے سے اللہ حافظ